السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں چینک روک لینے کے کیا نقصانات ہیں میں ہوں محمد نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں knowledge with fun دوستو چینک روک جانے یا روک لینے کے نقصانات کی طرف جانے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں چینک پیدا کیسے ہوتی ہے چینک ہوا کی ایک شدت ہے یا دباؤ ہوا کا ایک دباؤ جو پھیپڑوں سے پیدا ہوتا ہے یہ شدت دو صورتوں میں پیدا ہو سکتی ہے یا آپ بیمار ہیں یا پھر کوئی بیرونی چیز آپ کی ناک پر اثر انداز ہوئی ہے دوستو چینک روک لینے یا روک جانے کے نقصانات ملائزہ کریں مثلا آپ کے ڈائی فریگن کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ ڈائی فریگن ہے کیا ڈائی فریگن آپ کے پھیپڑوں کے نیچے ایک مسل کا نام ہے جو ایک بڑا اور گمبد نمہ مسل ہے جو از خود ایک رابطہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے جب آپ سانس لیتے ہیں اس کا دوسرا نقصان آپ کی آنکھ کے سفید اسے میں موجود خون کی شریانوں کو توڑ سکتی ہے جس سے آپ کی پوری آنکھ سفید ہو سکتی ہے اور آپ بینائی سے محروم ہو سکتے ہیں چینک کا اکثر اوقات آتے رہنا آپ کی دماغ کی شریانوں کو کمزور کرتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو شریانیں پھڑ بھی سکتی ہیں چینک روک لینے سے ایک ہوا کا پریشر بنتا ہے جو آپ کے ناک اور کان کے موجود کے بیچ موجود ایوسٹین ٹیوب کے ذریعے اوپر جاتا ہے جس سے آپ کے کان کے پردے پھڑ سکتے ہیں یا آپ کے سننے کی صلاحیت کو کمزور کر سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید انفرمیشنز کے لیے چینل سبسکرائب کریں موسیقی